گربت، بیروزگاری، گھریلو جھگڑے اور محبت میں ناکامی شہر میں خودکشی کا رجان بڑھنے لگا ہے نروہ سال میں اب تک پندرہ افراد نے اپنی زندگیوں کا خاتمہ کر لیا ہے موڈل ٹاؤن ڈیویجن میں چار افراد نے موت کو گلے لگایا ہے جبکہ اقبال ٹاؤن ڈیویجن میں سب سے زیادہ خودکشی کے واقعات ریکارڈ کیے گئے ہیں اس حوالے سے مزید جان لیتے ہیں ارفان ملک سے گربت، بیروزگاری، گھریلو جھگڑے اور محبت میں ناکامی یہاں تک لے گئی بلکل بھوک، گربت، گریلو جھگڑے یا محبت میں ناکامی یہ وہ ایسی وجہات ہیں جس کی بنا پر خودکشی کے واقعات رونما ہو رہے ہیں اور پولیس کے ریکارڈ کے اوپر اگر نظر دڑھائی جائے تو نوہ سال جو ہے وہ پندرہ افراد نے جن میں خواتین بھی شامل تھیں انہوں نے اپنی زندگی کا خاتمہ کیا اور موت کو گلے سے لگایا اس میں آپ کو بتاتے چلیں کہ پولیس ریکارڈ کے مطابق ایک بالٹون ڈویجن وہ ایسی ڈویجن تھی جہاں پہ سب سے زیادہ خودکشی کے واقعات ہوئے اور ان کی تعداد پانچ تھی جبکہ بالٹون ڈویجن میں چار افراد نے زندگی کا اپنی کا خاتمہ خود کیا اس حوالے سے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پولیس کے جو ان واقعات کے بعد تحقیقات کی گئی تفتیش کی گئی اس میں یہ چیزیں سامنے آئیں کہ زیادہ در واقعات ایسے تھے جو بھوک اور گربت کی وجہ سے اوپر رونما ہوئے اور ان افراد نے اپنی زندگیوں کا خاتمہ کیا اور موت کو گلے سے لگایا اس میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ لاہور میں روہ سال جو ہے وہ خودکشی کے واقعات کے جو اس کا رجان ہے وہ بھی پڑتا جا رہا ہے اور اس کی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ گربت اور بھوک بتائی جا رہی ہے جبکہ اگر گزشتہ سال دوزار انیس کی بات کی جائے تو انہی جو ساڑھے تین ماہ کے دوران جو خودکشی کے واقعات تھے ان کی تعداد تھی سولہ کے قریب ان کی تعداد تھی اور پولیس کا بھوک گربت گریلو جگڑے یا محبت میں نکامی یہ وہ ایسی وجہات ہیں جس کی بنا پر جو خودکشی کے واقعات رونما ہو رہے ہیں اور پولیس کے رکارڈ کے اوپر اگر نظر دڑائی جائے تو نوہ سال جو ہے وہ پندرہ افراد نے جن میں خواتین بھی شامل تھیں انہوں نے اپنی زندگی کا خاتمہ کیا اور موت کو گلے سے لگایا اس پہ آپ کو بتاتے چلیں کہ پولیس رکارڈ کے مطابق ایک بالٹون ڈویجن وہ ایسی ڈویجن تھی جہاں پہ سب سے زیادہ خودکشی کے واقعات ہوئے اور ان کی تعداد پانچ تھی جبکہ بالٹون ڈویجن میں چار افراد نے زندگی کا اپنی کا خاتمہ خود کیا اس حوالے سے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پولیس کے جو ان واقعات کے بعد تحقیقات کی گئی تفتیش کی گئی اس میں یہ چیزیں سامنے آئیں کہ زیادہ تر واقعات ایسے تھے جو بھوک اور گربت کی وجہ سے اوپر رونما ہوئے اور ان افراد نے اپنی زندگیوں کا خاتمہ کیا اور موت کو گلے سے لگایا اس میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ لاہور میں روہ سال جو ہے وہ خودکشی کے واقعات کے جو اس کا رجان ہے وہ بھی پڑتا جا رہا ہے اور اس کی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ گربت اور بھوک بتائی جا رہی ہے جبکہ اگر گزشتہ سال دوزار انیس کی بات کی جائے تو انہی جو ساڑھے تین ماہ کے دوران جو خودکشی کے واقعات تھے ان کی تعداد تھی سولہ کے قریب ان کی تعداد تھی اور پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو روہ سال جو ہے وہ خودکشی کے واقعات میں رجان ہے جو ہے اس کا واقعات کا جو رجان ہے وہ پڑتا جا رہا ہے ہماریک بہت شکریہ